ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں دوسرا سوال ہے عمران راجر کی طرف سے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ چودہ سو سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ قویشنز کی ریکویسٹ مانگے دی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر ون الیکشنز میں جائیں گے اور دوسرا بھی الیکشنز کی بھاندلی کو کیسے رکھیں گے دیکھیں جنران ایک چیز میں آپ کو بتاؤ کہ جو ادارے ہیں نا اداروں کے اندر بھی انسانی ہے اور انسان ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا بھی صورت نہیں ہوتا اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمیشنر ہے وہ بہت ہی انٹی پی ٹی آئے ہیں اس کی جو ساری ابھی تک ججمٹس ہیں وہ تحریکن صاحب کے خلاف ہی ہیں مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے ایک جنی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے وہ انہوں نے فنڈ کیا ہوگا تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ میں جل رہا ہے ہمارے اکتیس ہرک دولت پاکستان رمیٹنسز بیج رہے ہیں ہمارے شوکت حنم میں جو پیسہ آتا ہے چالیس پرسنٹ باہر سے پاکستانی بھیجتے تو یہ تو ہمارے سب سے محبت ودن پاکستانی جو بجارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بیجتے ہیں لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے بلکہ ساری پارٹیز میں ملا دیں لیکن تین میں پارٹیز پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایل جب بھی ہمارے فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پروپر پولیٹیکل فنڈریزن یا وہ ہے تحریک انصاف جس کا پروپر ڈیٹا ہے ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے آپ نے اب ہم تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لئے پیسے چاہیے تو دو دنوں کے اندر بیس کور پیا کٹھا ہو گیا اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ ان کے ان کو کال پیسہ دیتا ہے ان کے گرونی کیپٹلیزن یہ وہ لوگ جو ان کے جن کو نواز دے جن کو کانٹریکش دیتے ہیں جن کے مل کے ساتھ پیسے بناتے ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہیں ان کو کوئی فونڈریزن کا کانسپ نہیں ہے تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہاں مارا کیس رکھا سامنے لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز گر نہیں رہے اور یہ کی پارٹی کو کتہرے برکڑاتی ہے آپ کسی ایک کو کسی سپیکر پہ لے آئیں تب تک ایک قویسٹن ہے چیمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے بات کیجی کہ چھبیس سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے سو کیا وہ ڈیفرنس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے بچھلے دیکھیں جو چھبیس سال میں میں نے پولیٹکس کی اور خاص طور پر جو بائیس سال کی تو وہ تو ایک پارٹی اپنا منیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک جس طرح کوئی پولیٹکل پارٹی کرتی ہے لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں ریجیم چینج کیا اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہو میر جعفر نہ بیٹھے ہو جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرمائز کر دیں جو قوموں کو غلام بناتے ہیں جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ ملکے تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہو تو یہ جو ہوا ہے اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے قراب ترین لوگ ہیں آدھے زمانت کے اوپر ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں اور اربو روپے کے کیسز ہیں اور تیس سال سے پاور میں تھے جس کی وجہ سے آج ملک مکروز ہیں انہوں نے ملک کو یہاں تک بچایا اور اب یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کھٹ سے واپس آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے حالات ہیں تحریک انصاف میں تو جب ملک چھوڑا تھا ریکارڈ ایکسپورٹس ریکارڈ ریمیٹنسز ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن پانچ فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندرسٹریلائزیشن شروع ہوگی پاکستان میں اندرسٹریلائزیشن شروع ہوگی ایک پونٹ سیکس پرزنٹس میں اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے بڑے سغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں یہ فیکس میں آپ کو دے رہا ہوں تو اس گورنمنٹ کو گرانہ ایک سازش کے تحت اور وہ لوگوں کو اوپر مسالت کر دینا جو اس ملک کے تیس سال سے کرپشن کے کیسز کرپ ترین لوگ اس لیے قوم آج گوبیلائز ہے اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑیا وہ ہے حقیقی ازادی کے لیے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے اور یہ جو پبلک آپ ریسپونس دیکھ رہے ہیں یہ بالکل میری چھبی سال کی سیاست پہ میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موم بڑنی دیکھی بالکل مس نورین ہے مس نورین آپ پوچھ ستی سوال السلام علیکم پرائم میسٹر بکر آپ پرائم میسٹر پہلی بات بکر آپ نے اسلام علیکم ہو دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پر یہ بات اٹھائی صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انباز کر دے میں تا عمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی میرا قوشن یہ ہے کہ انشاءاللہ جو آپ جیت کے واپسائیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی اور سیکنڈ لی میں لندن میں ہوتی ہوں آپ کا کوئی میسٹر آپ کی پاکستانیز کے لیے دیکھیں اسلامو فوپیو کا مجھے دکھاکیوں سے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے اور میں کیونکہ بڑا مرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر لندن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا تو میں ان سوسائیٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائیٹیز میں نائن الیون کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع با اسلامو فوپیہ اور میں نے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز یونائٹڈ نیشنز میں یو آئی سی میں یورپین یونین کے سامنے اس اسیشو کو اٹھاؤں گا کیونکہ وہ مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلامو فوپیہ کی وجہ سے اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی مستاہی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے اور وہ کوئی مسلمان ایڈز آف سٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو تو اس لیے میں نے میں بھی اٹھایا پھر یہ یو این میں بھی اٹھایا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو یو این نے ففٹیلت آف مارچ کو ڈیکلیر کیا انٹی اسلامی فوپیہ پہ پچ اس پہ ایک سٹرگل کی ضرورت ہے اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں جو بریٹش پاکستانی بھی ہیں پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہی جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ میں میری سپورٹ کیا یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر اس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ رہا کرتا ہوں سرے قویسشن ہے اور بار بار آرہا وہ قویسشن یہ ہے کہ اگر نواز شیف اعلان کرتے ہیں کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کیا لائے عملوں کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون در سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح تو اس طرح سے نواز شیف کو جانے دینا چاہیے تھا لیکن سب سے پہلے ایک اور پیسن تھا کہ آگے کی کیا 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 رہی ہے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے ساڑھے تین سال گزارے ہیں کیونکہ مائنورجی ایک گورنمنٹ جو کوئلیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تین مائنورٹ مجورجی تھی اور کوئلیشن پارٹنس پہ وہ سارا وقت ہمیں پلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا کیونکہ سینٹ سے قانون پاس بناتا تھا وہاں ہماری مجورجی نہیں تھی تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرمائز کر کے اور مشکل بات سے یہ گورنمنٹ چلی گئے تو یہ جو اگلی باری ہوگی میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک مجوریٹی سے لے کے آنے ایک مجوریٹی سے لے کے آنے ایک مجوریٹی سے لے کے آنے تاکہ ہم ٹاک ملنا تاکہ ہم ایک طاقت بار گورنمنٹ ہو تاکہ وہ ہم سارا روپ بھی دیکھنے کو ملنا تو سر پوششن یہ ہے کہ پولیٹیکل پولیٹیک سر سائیٹ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیزے دیکھیں پہلے تو آپ کو ایک پاند بتا دیں گے دیکھیں آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچ پارٹی میں بھی جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی سٹالورٹس بنتے ہیں وہ سب ایک نظریہ کے پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں نبی صلی اللہ وآلہ 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 مدینہ میں مختلف ٹرائٹس تھی ان سب کو کٹھا کیا ایک نظریہ کے اوپر اور پھر قوم بنائیں قوم بنتی ہے نظریہ پر اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا کور جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نظریہ آتی ہوتی پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پوچائیں گے اور جو اپنے لیگل کام ہیں ان کو لیگل کروا لیں گے وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ کو آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے آپ غلط کام بھی کریں تو وہ پچھ جاتے ہیں تو اس لیے جو ہمیں مسئلہ آئے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہ پرابلم آ گئے اگر زمین سکیم کے لیے یا اگر شگر کی چھپیس روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے تو ہم نے تو اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنا اپنا سوچا اپنا دوسرا پرایا سوچا ہم نے تو ایک رول آف لاؤ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تو اس پر لوگوں نے اپنے آپ کو یہ ایکسپوز کر دیا جی جبران جی عریبہ آپ نیکسٹ اسلام آکم خان صاحب پہلے تو I'm overwhelmed کہ I have been given this opportunity and to talk to you اچھا میئے سوال جو تھا وہ یوت سے related تھا because ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لگ ڈسہارٹن بھی ہو گئے ہیں ہمیں بورٹ کا نام دیا جا رہے ہیں ہمیں جنات کا نام دیا جا رہے ہیں اب بطانی کیا کیا تو مجھے ہی پوچھنا تھا کہ آگے جا کے I mean what is your plan of action and what do you expect جوریسڈکشنز میں رہ کے کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کرے اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں عریبہ جو یوت ہے نا یوت کوئی چیز سمجھ نہیں ہے کہ ایک مغانہ رومی کی سائنگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیئے تو کیوں چوٹیوں کی طرح لیندے ہو یوت کوئی چیز سمجھ نہیں ہے کہ اللہ نے اس جب انسان کو شفر مخلوقات بنایا اس پہ فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زنگی گزار بھی جاتا اور اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشل اور صلاحیت رکھی تو انسان کے اوپر ہے پاکستان کے اب یوت کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زنگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ یعنی کیونکہ اگر ہم مکروز ہیں تو اس کا مطلب ہے غلامی کرنی پڑے گی اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چوٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے اسی طرح ہی کرزے لے کے اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی اب سوچیں یہ کتنی بڑی ہے ایک بائیس کروڑ لوگوں کے لیے شرمنا بات ہے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائیمنسٹوں کو اگر نہیں اٹھاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا اگر اٹھا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے یہ بائیس کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے اور یہ یوت کے لیے خاص طور پر کہ اگر یوت یہ چیزیں ایکسپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جا اور ہم ہاں جا کے اپنی زنگی گزارے یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دی ہے لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربڑا وہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور اور جن کے اوپر اربوں روپے کے شباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر چالیس ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ایف آئیے میں اور نیاب میں چالیس ارب روپے تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملکہ تو کوئی فیوچر نہیں ہے تو اس لیے یود کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی ازادی کی جنگ میں شرکت کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم وہ منارے پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا سریک قویشن ہے کہ ہم میمز بنا بنا تھر گئے ہیں کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم آپ ٹی وی نہیں دیکھتے ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ بلکے میں نے تو بار بھی آج کار پڑھنے کا مجھے موقع ملتا سوشل میڈیا کے پر جسرانی چیزیں جی جگہا ہے ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں بوٹس کار کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آرہا تو کاؤنٹر کیسے کریں ہمارا جو ہیشتاگ ہے کوئی ایٹی میلین کے قریب آٹھ کروٹوٹوٹس تو یہ آجا میں بوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم بوٹس کے رہے ہیں بوٹس تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ یومرس لگتی چیزیں کہ یہ ہسی آتی ہے اسی چیزوں پہ جب پی ایمیل پریس کانفرنس ایک ہاشتاگ پر دیتی ہے پی ایمیل کی پریس کانفرنس جو ہے نا کومیڈی شو ہوتی ہے اس کو کچھ سیریسلی لے نہیں سکتا کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سیلیکٹڈ پرائی منسٹر ہے اب خود جس طرح آبائیں ہیں جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بشرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے آپ سوچیں کہ وہ جو وہ جو مراسلہ تھا یہ جو سائبر تھا ہم بار بار ان کو شباز شریفو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آنکہ دیکھیں کیونکہ زیادہ تار یہ لوگوں کو نہیں پتا یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکشلی امریکہ نے بلیک اڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائی منسٹر کو اٹھاؤ تو ہم وہ ان کو ایک ہیٹس کو کہا کہ آپ آنکہ دیکھیں تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے کیونکہ ان کو پتا تھا لیکن زیادہ تار ان کے لوگوں کو نہیں آئی دیا کہ یہ رجیم چین باہر سے ہوئی ہے یہ پیروہ ہی سازج تھی تو اب ایک تو ہی سازج کا ایسا بن گئے پھر یہ آکے اب ہم ہی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو ہندے ماریں گے اور لوگوں کو پتا نہیں کتنی آنپاپلر ہو گئے وہ مریم کہتی تھی کہ یہ پتا نہیں ہے ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہے ہیں اتنی کوشش کریں کسی طرح کے الیکشن نہ ہو تو اگر یہ ڈیموکرائٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے گے ہم تو ڈیموکرائٹک نہیں دیئے تھے آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس اس سازج کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو کٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کے حکومت اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شباہ شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال رہے ہیں اور زرداری کہتا تھا کہ یہ شباہ شریفوں سے کراپ لوگ کوئی نہیں ہے یہ دونوں اب یہ سارے کٹھے کپنے پر پیٹھ کے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس لیے یہ کہ پریس کانفرنسز ہو جاتی ہے کبھی کوئی الزام لگا رہتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں سر ایک پیسٹن ہے جبراہ نے ایک پیسٹن ہے اور بار بار پیسٹن کر رہے ہیں کہ میرا نازمی کر رہے ہیں سر you can chose to ignore it پیسٹن یہ ہے کہ چھتیس میں سے چوبیس وزیر وہ بیل پہ رہا ہیں تو کیا آپ کو لگتے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اطاعتیں چوبیس نے تحتام کر رہی ہیں دیکھیں یہ پہاں امپورٹر ہے میں اپنی ساری قوم کے سامنے کرنے جاتے ہیں دیکھیں ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج لانا ہوتی تو یہ ملک ملک میں نہیں رہنا تھا عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کر دے چاہئے ہیں اور ہمارے جو دشن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو سر زرداری اور نواز شریف ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیکس کیا تھی ڈان لیکس وہ ہندوستان کے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا وہ مریگلہوں کو کہہ رہا تھا زرداری اور حسین کالی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ بہت بہت جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر گیا دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمنٹ چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے تین ٹکڑے ہو ہوتا جو دوسری ہے ہماری عدلیہ میں عدلیہ کی ازاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا ایک ہی دفعہ زندگیر جیل لیکھا اس کے لیے میں نے دیکھا تھا یہ ملک جو میں رول آف روہ کی بات کرتا ہوں جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقت بار کو کانون کے نیچے نہیں لے کے آتا تو یہ ہمارا جو بہت پوٹنچل ہے میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دے کہ ہم کچھ بھی بن سکتے لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹی ہے رول آف لاؤ طاقت بار کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ کانون کے نیچے نہیں لاسکتا اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے یہ ساری ڈیولپنگ جب سے بات کر رہی ہوں میں بس یہ پوچھنا چاہیی آپ کو ایک بات بتانا چاہیی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا آپ بہت کلے نہیں ہیں اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے گھبرانا نہیں ہے تو ساری میں آپ کو پوری قوم کے بہاب پہ کہہ رہی ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اسی طرح سے جنہ ہم آپ کے جنہ پیچھے ہیں تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیئر سندھ اور سندھ کے حساب سے کیونکہ میں گھرانسی سے بیلان کرتی ہوں سار ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم تنگ آگئے ہیں تو مجھے پلیز دھل شئے کریں گے کیا پلان کیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراند گراند روٹ لیبل تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے اور ہم کس طرح سے جنہ پھو بوٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری حمایت ہے وہاں پلیز تھانکیو دیکھیں ڈکر ناز جو اسند ہے اور خاص طور پر انٹیریر سند انٹیریر سند میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک بات کراچی میں اینکیو ایم کی جب جب خوف تھا لوگوں کا وہ اب انٹیریر سند میں ہیں یہ جو زرداری مافیہ ہے وہاں یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں لوگوں کو انہوں نے بلکل غلام بنایا ہوا ہے لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا لی ہوتا ہے اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں اور اس لیے یہ انہوں نے اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے سند میں سب سے زیادہ وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے غربت زیادہ انٹیریر سند میں ہے لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی کھڑا لی ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ اس باری جب الیکشن ہے میں نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ انٹیریر سند کی میں کیمپین کروں گا اور میں ان کے جتنی زیادہ کی ازادی کی انٹیریر سند میں سے زیادہ رہتا ہے شاید باقی پاکستان میں نہیں ہے تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس پارے آگے صرف ایک قویسٹن یہ ہے جبرانہ پردلا سپیکر لے ہیں میں تب تک قویسٹن کروں گا ابھی جو ایک قویلیشن بنایا ہے ایمپورٹڈ گورنمنٹ کا اس میں ایک بہت زیادہ ڈینیسٹک روپ آیا ہے ڈینیسٹک پارٹیز ہیں اور اس پہ بہت زیادہ عوام کا ریکشن ہے سب تک قویسٹن ہے کہ ان پارٹیز کے اندر چونکہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں ان میں سے اس چیز کے خلاف ریکشن کیوں نہیں آتا کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ پیم بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ سیم بنے گا چاہے کیسز ہوں چاہے کچھ ہو تو قویسٹن ہے کہ ان پارٹیز آپ کا کیا خیال ان پارٹیز سے کیوں نہیں ریکشن آتا دیکھیں سب سے پہلے یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز تھی اب رہ گئی یہ بڑی پارٹیز تھی پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان میں وہ ایک نیشنل پارٹی تھی یہ اب صرف انٹیریر سنگ کی پارٹی رہ گئی اور جو نون لیگ تھی وہ بھی ایک بار اس نے سارا جو جو رائٹس پورٹ تھا وہ کھینچ کے وہ اس نے ایک دو اتہائی اکثریت نہیں تھی وہ بھی اب سینٹر پجاب کی پارٹی رہ گئی اور اس کی سب سے بڑی بجائی ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے وہ اور کوئی نظری نہیں آتا یہ بلکل میریٹاکرسی کے خلاف ہے دیکھیں ڈیموکرسی کیوں چھوڑ گئی تھی پادشاہت کو پیچھے کیونکہ ڈیموکرسی میں دو چیزیں تھی جو پادشاہت میں نہیں تھی ایک رول آف لاؤ کہ سب کانون کے نیچے اور دوسری میریٹاکرسی کوئی نگیشن ہے ڈیموکرسی نہ ان کے اندر کوئی رول آف لاؤ ہے یہ سارے ان کے پر کرپشن یہ کیسز ہے تیس سال سے اور یہ اوپر بیڈے ہوئے ہیں اور دوسرا کوئی میریٹ نہیں ہے اور وہ ان کے جو بچے ہیں مثلا مریم ہے یا وہ ہے حمزہ ہے یا وہ جو پلاول ہیں انہوں نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا ان کے کوئی کرنکشنز ہی نہیں ہے وہاں بیٹھ لے کے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پربلیش جائیں یہ پادشاہوں کی طرح ان کو عام آدمی کا بھی سمجھ نہیں ہے ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے بادشاہ بھی تھا تو ان کے پرنسس کی بڑی ٹریننگ ہوتی تھی ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے لیکن پربلیش لوگ ہیں اور سب سے ان کی جو پارٹیز جو کیوں سوکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی ہیں کیونکہ ان کی نیچے لوگ جو ہیں وہ درباری بن گیا ہے ان کی وہ ان کو کوششن ہی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح بادشاہ کے کورٹ میں درباری ہوتی ہیں درباری بن چکے ہیں ان کے اندر کوئی بھی سیل فرسپیکٹ نہیں ہے ان کے جو درباری ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں لیکن وہ ان کے پیچھے مریم کی پیچھے ہاتھ باگنے گھڑے ہوتے ہیں بلاول کی پیچھے تو اس لیے یہ جو ان کی پارٹیز ہیں یہ بج نہیں رہی ہیں یہ کم ہو گئی ہیں تحریک انصاف کیوں ہے اب واحد پاکستان کی فیڈل پارٹی رہ گئی ہے کیونکہ تحریک انصاف میں کوئی فیملی نہیں ہے عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہے یہاں میری ٹوکرسی ہے مراد صحیح جیسا آدمی اوپر آ سکتا ہے علی محمد آ سکتا ہے جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ہمارا جی جمعہ ایک قویشن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں نائنٹی نائن پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ میڈیا آپ کے خلاف ہے خان صاحب اور جو رہ گئے ہیں یہ جو پانچ پرسنٹ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ لوگوں کو بہت تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں جو فیر بات کرتے ہیں اور پیشر میں نہیں آتے ہیں جی جمعہ ہمارے سرے تین سال میں ہم سنتے رہے کہ جی میڈیا کے اوپر بڑی سختی کر رہے ہیں ہم پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں آج آپ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا کبھی ہم نے کبھی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ کھولی کرٹیسزم نہیں ہوئی اور ناجائز کرٹیسزم ہوئی اور اس کے اندر پروپگیڈا ہوا گورنمنٹ فیک نیوز رکھا لے گا ہے گورنمنٹ کے لیے اور کبھی اس طرح فری رن میڈیا کو نہیں ملی جو ہمارے دور میں ملی اور بار بار ہمیں یہ اٹیک کیا جاتا تھا سو کارڈ لیبرلز کے جی بڑا میڈیا پسرتی ہے اور ہر قسم کے معنی ہے کہ یہ جنرلسٹ ہیں جو بڑے ہمارے گیز کانسٹوٹ کیمپین کرتے تھے آج آپ دیکھیں کہ سارا جو میڈیا ہے تقریبا تھوڑے سے نکال دیں بیچ پتے سارا میڈیا بلاک آٹ کر رہا ہے سارے میڈیا کے اوپر کیمپینز جال رہی ہیں ہمارے گیز اس کی بڑا کیا ہے میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کوپٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ یہ کرتے کہ ہیں یہ جو جو سٹیٹس کو ہے یہ جو پورے مافیاز ہیں اس کے اندر ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کو وہ دیکھ لیتے ہیں فانینشل انٹرسٹ کو اور وہ پھر ان کے ٹول بن جاتے ہیں پروپاکینڈا کے اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ پھر فنڈ کرتے ہیں جنرلسٹ کو انکرز کو ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے اور پھر بیرولی فنڈنگ جاتی ہے مجھے تین مینے پہلے پتا چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جنرلسٹ کے اوپر انکرز کے اوپر تین مینے پہلے مجھے ایک انکر نے آکر بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفورز مل رہے ہیں تو یہ انفورچنلی میڈیا کو کوپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہیں مافیاز ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا میں ایسی زبرتست اوائرنس ہے کہ وہ جو جو نومل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج اس طرح پبلک تو نہ ہمارے ساتھ دکھتے انپریسیڈنٹ ہے پاکستان کی تاریخ پہ کبھی ایسے پبلک نہیں نکھلی انشاءاللہ کل منارہ پاکستان میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ میں تو چبیس سال پبلکی عوام کی پولیٹکس کر کے آئے ہوں انشاءاللہ کل پاکستان کی تاریخ پہ ریکارڈ کرا ہوتا آئے گا وہ کیوں آئے گا وہ اگر آپ یہ میڈ سٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کو تو نہیں نکلنا چاہیے تو وہ ہر بار نیگیٹی پروپکائنڈ ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفرمیشن آپ کوئی نہیں روک سکتا کان سب ایک نیوز ہے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150,000 یوزرز اس میں ہم پار کر گئے ہیں پچھلا والا ریکرڈ ابھی کل پرسو کی سپیس کا تھا جو انکر عمران ریاض خان ہے 18,000 یہ 20,000 تو ایک یہ ریکرڈ ہے اور جو ہیشتاگ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نامنزور یہ جو ہیشتاگ اس سب پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ہم یہ اتنا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پلیز ان سب کے لئے کہیں جو اپنی جوب کو سیکرفائس کر کے اپنا فیملی ٹائم سیکرفائس کر کے کچھ ساری چیزیں پیسے چھوڑ کے یہ پروٹیسٹ میں لگے ان کے بارے میں پلیز کچھ کری گیا میں یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنزور یہ ایک بڑا زبت دس پروٹیسٹ ہے اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لئے جنہوں نے یہ سازش کر کے باہر سے بھی جو لوگ جنہوں نے سازش کی اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے میر جعفر انہوں نے جو سازش کی ان کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ قوم وہ بات چلا گیا کہ جب ایک دور زلفکار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارق کیا گیا تھا تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزلی کنٹرول ابل تھا تب سوشل میڈیا نہیں تھا یہ زمانہ اور ہے اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کئی لوگ سمجھتا ہیں کہ یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا یہ ایک تحریک پر نہیں ہے اور یہ اب اس سے اور زیادہ آگے جائے گا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویرنس ہے جو شعور آگیا ہے لوگوں کے اندر یوز کے اندر وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک ایکشنز پاکستان میں نے یہ دانس ہوتے ہیں سر ایک قویسٹن آرہ ہے آج ڈی سی آفیس نے ایک سکیورٹی تھریٹ لیٹر سرکولیٹ کی ہے کل کے جلسے کے حوالے سے اور اس پر انہوں نے آپ کو کمنٹ کی ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک سے اٹھرے جانا جائے جانا ہے اس پر بہت سے لوگ قویسٹن کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے لازمی کریں بلکل میں آؤں گا ہنڈر پسنٹ میں جلسے منارہ پاکستان کی جلسے میں کیونکہ دیکھیں منارہ پاکستان ایک بہت ہمارے لئے ایک سپیشن جگہ اس کی ہے کیونکہ وہاں پاکستان ریزولوشن انیس سو چالیس میں اس کو ٹیبل کیا گیا تھا اور وہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور آزادی کے لئے جو آزادی وہ پاکستان تھا سنبر آزادی کا اور اتر ہی جا کے ہم اپنی حقیقی آزادگی کیمپین تحریک لانچ کرنے لگے جو مرضی ہو جائے میں نے وہاں جانا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کرا اٹھائے گا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتا ہے ہمارے ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے تو جلدی جلدی جو سپیکرز آئیں گے کر سکتے لگے انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے ہم یہ سب کچھ بلکہ اپنی حقی طرف لے کے جائیں گے لیکن ہمارا جو ایمفیسز ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان پر پہ پہ کھڑا پہ 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 کھڑا ہوگا جو پاکستان دولرز اتنے آئیں کہ ہم جو ہماری پورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئیں ریمیٹنسز بھی ریکارڈ اکتیس ارب ڈالر ایکسپورٹس بھی ریکارڈ پتیس ارب ڈالر پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان میں سیئی داریکشن کیونکہ ہم نے آئی ٹی کے لیے بڑی کنسیشنز دیئے ٹیکنالوجی زونز بنائے تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنے پڑے کیونکہ ہمارے پاس ہم پیپیر پر نہیں کھڑے لیکن یہ جو ریفارمز ہیں بلینٹری سنامی ہیں جو کلائمٹ چینج کے اوپر ہیں جو ڈیمز ہم نے بنائی وہ تو خیب کوئی نہیں روک سکتا لیکن سنگل نیشنل کریکلم بہت امپورٹن ہے پاکستان میں یہ جو ایڈیوکیشن اپارڈ ہے ایلیٹ کے لیے جو سیپرڈ سسٹم تھا اس کو چینج کرنا اور ایک ایک نیشن بنانے کے لیے پھر جو ہم نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی عظیم قوم بنتی ہے اس کا کریکٹر پڑھا عظیم ہونا چاہیے مدینہ میں ترانسفورم کیا تھی سوسائیٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور وہ لوگ جن کو جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا دو سوپر پاور سی دونوں طرف وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے دس سالوں کے اندر اس کو ترانسفورم کر کے اور ورلڈ ڈیڈرز بنا دی اور یہ تاریخ کا حصہ تو انہوں نے ذہن بدلے تھے انہوں نے ان کے ایتکس جی کیا تھے احمد بن معروف ساری قوم کو لگا دیا تھے اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف یہ جو ہوتا ہے نہ کہ میں نہ ایدھر ہوں نہ ایدھر ہوں یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ نے اچھائی کے خلاف اور برائی کے گئے تھے اور پھر یہ جو عدل اور انسان یہ جو چینج لے کے آئے تھے یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھے جو ہمیں حکم ہے قرآن سے تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کرنے ہیں یہ زیادہ دیر پہی رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارے کے ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے دائے گے سر ایک قویسٹن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بڑا سبجیک بنا گیا ہے اسپیشلی جو سبجیکٹ اور ریجیم چینج ہے سو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے لیکن کوئی آپ کا فورن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا دے گی تو قویسٹن ہے کہ آپ کب تک ایکسپیکٹ کریں لوگ کہ آپ کا کوئی انٹریکشن آئے گا فورن میڈیا میں یہ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جب ہو جائے گا ہمارا کل کا جلسہ اس کے بعد میں فورن میڈیا سے بات کروں میں انٹریوز بھی دوں گے جی جبنان کوئی قوششن جی توفیک صاحب ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بہت آگیا نمبر بہت زیادہ نمبر میں یہ قوششن آرہا ہے کہ خان صاحب آپ کو سچ سچ بہت بہت بڑا بہت بتائے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی جب یہ ایک دن کے بعد جو آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے تو آپ نے سچ سچ بتائے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیک کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بطیر ہر سیٹی میں دنیا کے کل کون جبران میں آپ کو ہنڈرڈ پسنٹ سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا پانچ پسنٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پانچ پسنٹ نکلے گی جو پبلک نکلی ہے یعنی میں آنسر ہے کہ میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا عمومان یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیے بانٹے جو بھی میں نے زنگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا ہے تو لوگوں نے مٹھائیے بانٹے تو میں خود اس کے ڈائنامکس ہے نہیں کہ ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے وہ اور کیونکہ ساری زنگی ہار جیت پر گزری ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ فیلیرز این آفن سکسیس این بینی فادرز تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں تو میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی آپ یقین کریں کہ اس سے جتا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے کیونکہ میں تو چاہتا ہوں پرائیم منسٹرشپ سے زیادہ کیا ہمیں قوم بڑھے کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے یاد رکھیں جو قوم ہے وہ پیسے بھی کٹھیں کر سکتی ہے وہ قرضیں بھی دے سکتی ہے وہ سب کچھ اجیب کر سکتی ہے لیکن جب تک وہ قوم نہیں بنتی تو وہ پھر اسی طرح ہی رولتی ہے تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنز اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اب اس طرح نکل گئے ہیں جو ہمیں آج سے پچھتر سال پہلے جارل چاہیے تھا ایک قوم بندے کے لیے صحیح ہے اچھا آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کو اسے سٹرند پھنیا سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے بیاف پہ کہتا ہوں کہ یہ سن کے سب کا مطلب you've actually made our day کہ ہماری وجہ سے آپ کو یوں تو سٹرند پھنیا تو آپ نے ہمیں ساری سندگی سٹرند دی ہے کسی بھی فیل میں ہو اچھا یہ ایک سی ٹیو ہے چیف ٹیکنولی جو آفسر آئی بی ایم کے نیاسم ہے نای ملتاف ان کا نام ہے یہ کہہ رہے ہیں پیسے دینے کے علاوہ اوبر سیز سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور پلیز اس کا جواب دی دیں دیکھیں جو اوبر سیز نے جو پروٹسٹ کی ہیں یہ بھی انپریسیڈنڈڈڈڈ ہے پاکستان کی تعریف میں ہمارے جو اوبر سیز پاکستانیز نے ہر کیپٹل میں جس طرح نکلے ہیں تو یہ بھی اس نے کیا ثابت کیا اس نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ ہم یہ نائنصافی ایکسیپ نہیں کرتے ہم یہ جو ہوا ہے یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا بیرونی سازش کے دہر یہ ایکسیپ نہیں ہوں کرتے یہ بہت بڑی اس کا یہ دیکھیں جب قوم زندہ ہو جاتی ہے میں آپ کو پھر سے بتا رہا قوم ہی اپنی ازادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے قوم اپنی جمہوریت کو پروٹیکٹ کرتی ہے قوم جو ہے وہ اپنی اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کڑی ہوتی ہے پریشر کرتی ہے کہ وہ ڈیمان کرتی ہے انصاف قوم ہے جو کہ اچھائی کے ساتھ کڑی ہوتے اور برائی کے خلاف کڑی ہوتے تو جب قوم اس طرح زندہ ہو جائے میرے خواہل میں یہ اگر میں آپ آپ کو میں کہا ہوں کہ چھپیس سال کی میری پولٹیکس پر جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح نکلتے دیکھے توفق صاحب نای اور پھر یاسف اور پھر دن توفق صاحب میرے دو تین بولٹ پوائنٹ قویسٹنز اور ایک سجیشن ہے ایک سجیشن ہے ایک سجیشن ہے کہ آپ بیسٹ اون پاسٹ ایکسپیرینس کہ آپ اس دفعہ پھر الیکٹیبلز کے ساتھ جائیں گے یا پی ٹی آئی کے کور ورکرز کو موقع دیں گے اور سیکنڈ اس گارڈ فیبیت خدا نہ خواستہ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کو نائل کر دیا تو وڈیس وڈیس اور اتیسرا یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی پرکوشنز کیا لے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ سارے بہت کنسرن ہیں نہ کہ صرف لوگ پاکستان میں بڈ ہم لوگ یہاں آور سیز میں بھی کہ آپ سیکیورٹی کے لیے کیا پرکوشنز لے رہے ہیں اور میرے سجیشن ہے کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑے در پہلے کہا تھا کہ آرمی ہمارا انسٹیٹوشن ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی کبھی لگا دیا کریں جو آپ کے فالوڈرز ہیں جو ہارڈکور فالوڈرز ہیں یہاں پہ سپیسز ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر کارمنٹس ہوتے ہیں کوئی عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کوئی آئی ایس آئی کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی ہلپ ہوگی اور ایس آئی ایداروں کی عزت بھی کرنے چاہیے آرہ اترا ہم بھی تینکیو پہلے 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 کیا تھا مجھت باکی دو جاتا پہلے 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 یہ ایلیکشن کمیشن اگر سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز اس کیس کے ادر نہیں ہے فورن فنڈنگ وہ فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں اس کے ادر بالکل پارٹی کو ڈسکولیفائی دے کر سکتے حالانکہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارے پی ٹی آئی کو کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے فیسیہ بھی تک کیا سمپل چیز یہ ہے کہ آپ فنڈنگ یہ ساری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ساری پارٹیز کی فنڈنگ کا کٹی دیکھی جائے تو ان کی فنڈنگ دیکھ نہیں رہے اور ہمارے اوپر چڑھے اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم بیچھے نہیں آٹھ رہے ہم چاہتے ہیں اور میں انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ ہماری کوئی کوئی بھی ہمارا غلط کام نہیں ہے کہ ہماری تو پروپر پولٹیکل فنڈ ریزنگ ہے باقی وہ تو ہے ہی نہیں تو اگر وہ ساتھ کریں تو دنیا کو تو پتا چلے کہ کونسی پارٹی ایک جس طرح دنیا کے اندر جو اسٹیبلش پارٹیز کنزرپٹیو لیبر انگلڈ میں یا رپبلک یہ کیسے فنڈ ریزنگ کرتی ہے تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا دوسرا آپ کا پویسن تھا خوج کا جی کال ایکٹیبلز کا لیکن ایکٹیبلز جو ہیں ان میں سے کئی پڑے ہمارے ساتھ گھڑے رہے ہیں اور انفرچنٹلی کئی صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ہمارے سے بڑی خدداری کی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس باری جو میں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ ٹکٹس کیونکہ میں نے یہ ٹکٹس نہیں دی زیادہ ٹکٹس میں نے نہیں دیا اس باری ٹکٹس ایک ٹکٹ میں نے جانے نہیں دینا جب تک میں خود اس کو سٹوٹنائز نہ کروں اور بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں ہم نے پریفرنس دینی ہے نظریہ پر یا ان کا کوئی بلیف سسٹم ہے کوئی نظریہ ہے یا وہ صرف اپنا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ذاتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر یہ غلطی نہیں ہوگی سر ایک کشمیر سے ایک قویشن ہے اور ان کے کہنا ہے کہ آپ کے دور میں مقبوزہ کشمیر کے بارے میں بہت ایک ایسا موقف اٹھایا گیا تھا جس طرح پاکستان نے پہلے کبھی نہیں کیا لیکن گوئن فورورڈ ان کا سوال یہ ہے کہ پیکٹیکل سٹیپس جو ہیں اس میں آپ کو کون سی انڈرنس آئی تھی دورنگیور گورمیٹسن اور آپ کیسے پلان کر رہے ہیں کہ آگے اکلی ٹینیور میں وہ نہ آئیں کشمیر کے بارے میں دیکھیں پہلے تو حکومتے پچھلی بات ہی نہیں کر دیتی کشمیر نواز شریف کی تو ایک ان کی فوراں آرکس کی سپوکس پرسن تھی انہوں نے تو انٹریو دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہندوستان کی تنقید ہی نہ ہو تو یہ خیل پڑا ہے اوور اور تھے گبراتے تھے ہندوستان کی کوئی بھی تنقید کرتے ہوئے دونوں زلداری اور نواز شریف اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی پیسے پڑے ہوئے ہیں ویسٹن بینکس میں آفشور اکاؤنٹس میں ان کی پروپٹیز باہر ہیں اور ان کو سارا وقت دھر لگا رہتا ہے کہ یہ جس طرح رشن آلک آرکس کی پروپٹیز زبط کی جا رہی ہیں اس وقت تو ان کی بھی پروپٹیز کسی من کو زبط کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے ہیں ان کی پاس پیسہ کدھر سے آئے ہیں کیونکہ جھوڑی کا پیسہ ہے اس لیے انہوں نے کبھی دی کیونکہ انڈین لابی بڑی طاقتوار ہے اور وہ امریکہ میں بہت طاقتوار ہے انڈین لابی تو یہ سارا وقت ان کو خوش کرنے کی پوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو جدر ان کے پیسے پڑے ہوئے باہر کے ملکوں میں وہ سیف رہے اور اس لیے انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے کبھی کسی کزنگیس سٹینڈ یا سٹیٹ پر نہیں دی ہماری کوشش یہ ہے کہ میں نے ہمیں ہر فورم کے اوپر کشمیر کی بات کی جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں اور اس میں ہماری گرمنٹ بڑی کامیاب ہو ہم نے ہر فورم کے اوپر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں اویرنس ریز کی اور یہ پھر ایک سٹرگل کا حصہ ہے آپ جنگ تو لڑنی سکتے ہیں جنگ لڑنے کا تو سوچے بھی کوئی نہ کیونکہ جنگ لڑنے کا مطلب ایک دو طاقتوں کے اندر جیدر نیوکلر آمز ہیں آپ سوچے بھی نہ جنگ اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ انٹرنیشنل فورمز یوں اے پہ ہم اس کیس کو اٹھائے رکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آج کل awareness ہے جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے یہ جو ہندوستان کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی پہلے نہیں تھی international awareness جی جبران نوید نوید can we just have it for 5 minutes just 5 minutes جبران just have a few بالکو we'll keep it short نوید one of the most brilliant researchers we have on twitter نوید please اسلام علیکم it's an immense pleasure to talk to you mr prime minister over here sir میرے پاس کوئی question نہیں ہے i have few suggestions only you should wear a bulletproof vest you should only address to the public rallies inside the bulletproof cabin because you have serious security threats اور تیسرا sir آپ کو ایک organize کرنے کی ضرورت ہے party reorganization is the hell like mandatory یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور تبدیلی رضاکار پروگرام last one is کہ you should highlight all the initiatives and development work being done by the PTI government thank you very much sir چھیک ہے بالکل دیکھیں ایک چیز یاد رکھنا کہ میں جب cancer hospital کھلا تھا تو چھ سال میرا office تھا cancer hospital کے اندر اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی زندگی کے اوپر کنٹرول ہے یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی کیونکہ اللہ کا فیضہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا تو وہ کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتے اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک اتیاد کرتے لیکن اتیاد کی بھی لیمٹس ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں یہ نہیں ہو سکتا اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں سمجھوں میری زندگی لمبی ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس لیے ایک لیمٹس میں اتیاد کرتا ہوں لیکن آخر میں میرا پورا عبان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کو آپ کا ٹائم اگر اس لیے رکھا ہوئے تو کل کچھ نہیں کر سکتا اور آپ نے جو دوسری بات کی پارٹی ارگنیزیشن بلکل ٹھیک ہم بڑی ایک میسیف میمبرشپ کیمپین کرنے والے اور ہم اپنی پارٹی کو میمبرشپ کیمپین کے ساتھ زیادہ ارگنیز کر رہے ہیں ارگنیزیشن ہمارا مکافلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ جبان ریکویسٹ جو ہے وہ میکسمایز ہو گئی نہیں ہے تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے بہت سے بھی کر رہے ہیں واسیم اکرم is there اجمل جامی is there اور بہت سارے آل ہیں تو جس آسک ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر دیں مویز اگر آپ کو واسیم اکرم دیکھ رہے ہیں مجھے ایک پہلے عرشت شریف صاحب جو ہے ان کی ان کا بھی گادم بہت ڈھونڈون کے تھا گیا ہوں لیکن وہ دیکھی نہیں رہا اچھلی وہ فریز ہو گیا ہے کیونکہ ٹویٹر نے کبھی اتنا اپنی ہسٹری میں ہنڈرڈ سکسٹی تھاوزن سپیس میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو وہ بھی اس لئے چل رہا ہے کیونکہ وہ امران غزالی ہے اس نے ریکویس کی تھی کہ پلیز اس کا کچھ کرو لیکن یہ سارے کی سارے سسٹم نہ فید ہو گیا میں آپ کو ہی پتا ہے ارسلان آپ کا اکانٹ بھی اس میں نہیں دکھرا میرا ٹھیک ہے ہم بھی یہاں پہ کیونکہ وہ مسجز آ رہے ہیں تو آپ کی ریکویس آئی نہیں نہیں اور وہ میکسمایز ہو گیا بھائی سو دکھر دکھر آئی 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 ریف رہے ہیں جبرا آئی 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 السلام علیکم کی محمد سے وفات تونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلمتے رہے ہیں آئی صاحبہ جو آپ نے اسلاموفوپیا پر اسٹانس لیا ہے اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودری آتف مبشیر اسد اور عاقب ان کی طرح سے اور پوری قوم کی طرح سے میں آپ کو حراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ اب جو ہماری لاز گورنمنٹ رہی ہے اس کو جو ٹاپل کیا گیا ہے اس کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی ڈیفکلٹیز فیس کرنی پڑی اور کہ ہم کیوں صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہے تو اگر ہماری انشاءاللہ کچھ ماہینے بعد ہماری نیکس گورنمنٹ آنے والی ہے تو اس میں ہم کیا صدارتی نظام کی طرف آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ پہنے تو میں آپ جو چیز ہم نے کوشش کی اور وہ یہ صرف ایک چیز کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ کبھی بھی سوچنے آئے کہ ہم سلمان رشدی کتاب کے بعد تقریباً تیس سال پہلے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد میں کوئی مستاخی کرتا تھا باہر اور یہاں ہمارے توڑ پورڈ جنہوں ہو جاتی تھی ادھر بھی لوگ نکلاتے تھے اور مغرب کو پتہ ہی نہیں تھا عوام کو زیادہ تھا تھوڑے سے لوگوں کو جو فتح کر رہے تھے ان کو تو پتہ ہوتا تھا عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا اور وہ توڑ پورڈ کر کے اور وہ کہتے تھے جی دیکھے اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے تو میں تب سے لگا ہوا تھا کوشش کر دے لیکن کوئی اس کی آگے کیونکہ ہیڈز آف سٹیٹ جو ہمارے زیادہ مسلمان ملکوں میں ہیں ان کا ایٹریسٹ ہی نہیں تھا کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں ہیں اور زیادہ مانورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا گزریں گے تو دیکھیں ہمیں اگر ان کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورمز میں ریز کر لیں تو ہم نے ثابت کیا کہ یونائیٹڈ ڈیشن سیکرٹری جرلل نے ہمارے ساتھ مل کے وہ 15 مارچ کو انٹی اسلاموفوگیا اقرار دیا تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہم کم اپنے تین سال میں وہ کر گیا ہے جو کبھی کسی پاکستاری گورنمنٹ یا کسی مسلمان ملتے نہیں کیا دوسری چیز یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی کہ کیا تھی آخری بات ابھی کیا کہاں انہوں نے دیکھیں 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 یہ جو سائے تین سال میں نے حکومت کی ہے یہ میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے زندگی کے سب سے مشکل سال چونکہ اس چیلنجز بڑے تھے کوشش ہم کرے تھے ریفارم کرنے کی رول آف لاؤ اسٹیبلش کرنے کی لیکن ہمارے پاس وہ سٹرنگ تنی تھی گورنمنٹ میں کہ ہم جو جو طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس تھی نہیں فریجل گورنمنٹ تھی ایک گولیشن گورنمنٹ تھی سارا بات پارٹرز سے کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتا تھا بلیک میل ہوتا تھا پھر ہمارے اپنے جو بینک بینچر جو زیادہ تر یہ جو باہر سے آئے تھے بات میں جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی وہ بلیک میل کرتے تھے بجٹ پاس کرنا عذاب ہوتا تھا وہ یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا تھا اس کے لیے ہمیں مشکل پڑ جاتی تھی کورو میں بارے پورے نہیں ہوتے تھے انٹرسٹ ان کو تھا نہیں پارلیمنٹ میں سو لیجسلیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا بس صرف ڈیولیپنٹ فرنڈز کے اوپر وہ سارے متفق ہوتے تھے تو یہ بڑا مشکل ہے یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ صرف تک چل سکتا ہے جبکہ ایک معاشرے کے اندر وہ مورل ایولوشن اس لیول کی ہو ان کی اخلاقیات کے میار اس لیول کے ہو کہ کہ وہ تصور بھی نہ کوئی کرے ہوت سٹیڈنگ کا تصور بھی نہ کوئی کہ پارلیمنٹ میں آکے پیسہ بنانا ہے یا ڈیبلیپنٹ فرنڈز تو یہ تب چلتا ہے یہ سوائے انگلو سیکسن ملکوں کے اندر یعنی چار پانچ ملکوں میں آسٹریلیا نیوزرین کینیڈا انگلنڈ یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیماریسی کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈز وہ اتری نہیں ہیں جو کہ ان ملکوں کے اندر ہیں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لے دیا مثلا ایک بریٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپنسز کیس ہوا تو دو دو تین چار چار ہزار پانچ کے اوپر انہوں نے ایکسپنسز کیے وقت اس میں جیلوں میں نا دیا لوگوں تو یہاں تو کوئی اتصال یہاں تو چالیس ارب روپے کی کرپشن کیسل اور ایف آیا کیسل نیب میں ہیں اور ایف آئی اے میں تو وہ آگے پرائیمنسٹر بن گیا ہمارا یہ تصبر بھی نہیں ہے ان کی دیمورٹسیز میں سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چال سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل ایک بڑی کلیر میجورٹی کے ساتھ کامنٹ میں آئیں اور ٹکٹ بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعہ پھر تو یہ سسٹم چال سکتا ہے لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں ریفارم بھی چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگوں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک پل کریں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا ہاں کانسا پوششن بس یہ ہے کہ ہم بس ایک مجھے یہ پوشنا تھا میرے پرسنل سوال ہے خان صاحب آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا آپ نے ہمیں پاکستان کی فکر کرنا سکھایا آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا تو آپ یہ صرف بتائیں سب کو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ پاکستان کی سائکی جو جانتے مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا کیونکہ جب بھی ہم دیسپوائنٹ آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خانم لے لیں کچھ لے رہے تو آپ زرہ سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے اور you know we're very proud آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیدنس ہوتا ہے آپ کو پاکستانیوں پر دیکھیں جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو میں ٹھارہ سال گیا اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور انٹیموں کا کہ ہمارے اندر ایک احساس کم تری تھی اور وہ بایدوئے کلونیلزم سے غلامی سے آ جاتی ہے غلامی جو اندر کلونیلزم یہ سب سے بری چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمپلیکس ڈال دیتی ہے انفیریارٹی کمپلیکس آپ اپنے اندر بلیوی نہیں کرتے آپ کا سیلف بلیوی پتم ہو جاتا ہے تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تو ہماری ٹیم کا بھی یہی تھا کہ ہم جیتے ہوئے مائش آر جاتے تھے کیونکہ ہم پہلے سے ہارے ہوئے جاتے تھے ہم ہمیں انفیریارٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریر ہے کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی تب تو نہیں نہیں تھی اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ 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 جب میں چھوڑ کی جاتا ورلڈ چیپئنز بن گئے اور ہم نے انہی لوگوں کو ہرایا پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریلائز کی کہ ہمارے جو حکم رانڈ رہے ہیں ان کے اندر سب میں انفیریارٹی کمپلیکس اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹ ہے یہ کہہ لگرزہ نوٹ چوزز تو آپ سوچیں کہ یہ قوم کو کیسے اٹھائے گا جو پہلے سی قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ ہم مقروضہ مولا ہیں اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہہ جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں تو اگر آپ کے لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتے یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیمز کا حال تھا کہ ہم پہلے سی متاثر تھے ہم جیتے ہوئے محج آجاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر سو پاکستانی قوم کو ایک سیف بلیو کی ضرورت ہے اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے اور یہ جس وقت یہ اعتماد آگیا جو ہماری ٹیموں میں آیا میری تو ٹیمیں کمزور تھی جب میں کپٹن برا جارتا تو ہمارے پاکستان ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے پریزیڈ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام پڑھ رہا ہے اس کے سامنے تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا یا وہ زرداری جب وہ انہوں نے آکے اسامہ بن آزل پہ آپریشن کیا تو وہ چھپی گیا تین دن اور پھر وہ اوباما نے کہتا میں نے ڈرڈاڈ کے اس کو قول کی کہ پتہ نہیں کتا نراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آگے آدمی مار دیا تو کہتا اس کو مبارد دین ہی شروع کر دی یعنی بجائے اسے اعتجاج کرنے کے اس کو مبارد دی تو جب ہاتھ ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھ لوگ ہیں تو پتہیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں مومنٹ یہ جو پپلک کے اندر میں پہلی دفاع ایسا ایک نیشنلسٹ ایک آزادی کی فیلنگ اور لوگوں کو حصہ ہے کہ ہماری قوم اوپر کس طرح کا ایک سازش کر کے بیرونی سازش میں گورنمنٹ کرائے گے جو لوگوں میں میں اب دیکھ رہا ہوں یہ اس کا کوئی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے یہ ہے جس سے پاکستانے قوم پلے گی اور اسی لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ برپور طریقے سے آپ نے سب میں شرکت کرنی ہے میرے ساتھ کل منارہ پاکستان میں افتاری کے بعد اور میں اس سب کو یہ بھی کہوں گا کہ افتاری پہ پہنچ کوشش کرنا نہیں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھن جائیں گے اب راستے میں تو اسی لیے سب میں آنا ہے کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری اکھریٹ کرنی ہے جہاں ایک پاکستان کی آزادی کی مومن شروع کریں گے تکیو جی تکیو 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 کمہ چیرمن فور آنرین آل اف اس بہت بہت شکریہ ارسلان جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھ ہیں اور سب سے زیادہ شکریہ آپ سب کا جب ہم ویسے ایکسپیکٹیشنز جسے پالس لے رہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے تم نے کہا چالیس ازار ہوں گے ٹوٹر شاہر یہ لوگ نہ ہنڈل کر پائے اور پھر ہم نے کہا نئی پچاس بھی ہو سکتے ہیں پھر کسی نے کہا کہ یار ففٹی سکس ہاؤزر جو ایک ریکرڈ ہے تو بس وہاں تک ہو جائے تو ہم